اسلام علیکم ناظرین ڈیلی نیوز کے ساتھ میں ہوں عبید بٹی ہم ایک اور اہم ترین ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ شوگر مافیا کے خلاف جو ریپورٹس ہم نے آئی ہے اس کے بعد پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بھونچال مچا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس موقع پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ یہ ایک اچھی چیز تھی کہ عمران خان کے تعریف کی جاتی کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی وزیراعظم نے اپنے گزرا یا اپنے ہی قریبی دوستوں کی جو لوٹ مار تھی یا جو انہوں نے عوامی پیسے سے جو فائدہ ااصل کیے تھے ان کو ایکسپوز کیا ہے لیکن اس وقت کیا صحافی کیا سیاستدان سب عمران خان کو بے مقصد تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ رہا لیکن اس میں ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے ناظرین کہ عمران خان کے جو حکومت ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت کم سیٹوں کی بنیاد پہ بنی تھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اپوزیشن اور حکومت کی سیٹوں کے درمیان کہ پیپس پارٹی اور نونگلے اگر مل جاتے ہیں تو بہت تھوڑی سی سیٹ رہے ہیں جن کا فرق ہے کومی اسمبلی میں بھی اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی یہی صورتحال ہے لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تھوڑا سا فرق ہے نا وہ فرق جہانگیر ترین کی وجہ سے ہے کہ جہانگیر ترین نے صوبہ جنوبی پنجاب والے جو بحاظ تھا ان کو پی ٹی اے کے ساتھ ملوایا اسی طرح چودری برادران جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں پھر اسی طرح پنجاب کے اندر بھی عود بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں تو یہ ایک پورا گروپ ہے ایک لابی ہے جس کا ایک بزنس ہے جن کے خاص طور پر شگر ملے انہی لوگوں کی ہیں جنگیر ترین کی اپنی ہیں کچھ خسرو بختیار کی ہیں فہمیدہ مرزا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں تو ناظرین اب بات یہ ہے کہ اگر عمران خان واقعی ہی فرنزک ریپورٹ آنے کے بعد اداروں کو یا نیب کو ان کے خلاف کاروائی کا کہہ دیتے ہیں تو کیا حکومت بجھ پائے گی ابھی تو حکومت کو دو سال بھی پورے نہیں ہوئے تین سال باقی ہیں تو عمران خان کی حکومت تو پہلے ہی ایک مشکل سچویشن سے گزر رہی ہے کئی دفعہ سے پہلے آپ کو پتا ہے معاملات ہو چکے ہیں سینٹ کے الیکشن ہوئے تو اس میں بھی بہت کچھ ہوا پھر اس کے علاوہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی پنجاب میں بھی ایشیوز بندے رہے فاورڈ بلوک کی باتیں بھی سامنے آتی رہیں تو اس صورتحال کے اندر جہانگیر ترین کیسے برداشت کریں گے کہ عمران خان نے ایک تو ان کا نام پبلک کروا دی ہے پھر کل کو اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ان سے یہ جو پچیس عرب روپیہ سبسڈی دی گئی تھی پچھلے چار پانچ سال کے اندر تو ان سے وہ واپس لی جائے پھر اسی طرح وہ چینی مہنگی کر کے جو ان لوگوں نے پیسے کمائے تھے اگر وہ بھی ان سے ریکاور کرنے کا حکم آ جاتا ہے تو کیا خیال ہے کہ جانگیر ترین پھر اس حکومت کو چلنے دیں گے یا جانگیر ترین کے جو ساتھی ہیں کیا وہ اس کو چلنے دیں گے تو ناظرین یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کی وجہ سے اس وقت سیاسی حلقوں کے اندر کافی تشویش پائی جا رہی ہے کہ امران خان نے ایک طرح سے اپنے پاؤں پر کل ہاری ماری ہے جانگیر ترین جیسے بندے کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دی ہے وہ بندہ جس کے بارے میں تحریک انصاف والے بھی کہتے ہیں کہ امران خان کا کوئی اگر واقعی حقیقی معنوں میں دوست ہے تو وہ جانگیر ترین ہے جس نے پیسہ بھی لگایا جس نے وقت بھی دیا ہے جس نے خود کو ناہل بھی کروایا امران خان کے لیے اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی تو پھر اب امران خان ان کے خلاف ایک کاروائی کرنے جا رہے ہیں تو کل آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ تو اب پچس اپریل کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا فرندک رپورٹ آتی ہے اس میں مزید کیا ڈیٹیلز آتی ہیں کہ کتنے کا مال بنایا گیا ہے کتنا پیسہ لوٹا گیا ہے یا قصاد بزاری سے کتنا مال ادھر ادھر کیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے تو اس سے کتنا مال کمایا گیا ہے تو پھر اس کے بعد جو آرڈرز ہوں گے کاروائی کے نیب کیا کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر ڈیسائیڈ کریں گی اچھا ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ خان صاحب میرا نہیں خیال کہ اب اس دفعہ یوٹن لے پائیں گے کوئی کاروائی نہ ہو کیونکہ صافی دوسری جماعت اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے سیاسی رہنما اور بہت سارے لوگ اس وقت زور و شور سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب ان لوگوں کے کاروائی ہونی سے یہ حالانکہ شباز شریف جو ہیں وہ خود بینیفیشری ہیں اس چیز کے یہ شوگر مل کیا جو معاملہ ہے جس میں سبسیڈیز ہیں یہ شریف برادران کی ملے بھی لیتی رہی ہیں تھوڑ در پہلے شباز شریف نے مطالبہ کر دیا ہے کہ اس رپورٹ کی روشنی میں تمام جو کردار ہیں ان کے کلاف کاروائی کی جائے لیکن شاید سے باشریف سب یہ بھول گئے ہیں کہ چودری شوگر ملز ہو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ مریم نواز کے سمدھی چودری منیر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں پھر اس کے علاوہ چودری برادران تو ہیں ہی ہیں جانگیر ترین بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں پھر اس سے پچھلے پانچ سال جنہوں نے وفا کی حکومت بنائی تھی یعنی پیپلز پارٹی تو اومنی گروپ انہی کا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں ان سے ریلیونٹ ہے جو پیپلز پارٹی سے ان کی شوگر ملیں تو جب ان سب کا احتساب ہونے لگے گا یا ان سے پیسے نکلوائے جانے لگیں گے تو کیا خیال ہے ناظرین کہ یہ حکومت اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا یا کوئی ایسی کوئی موجزہ ہو جائے گا کہ یہ حکومت بچ جائے گی ناظرین مجھے تو ایسا نہیں لگتا کیونکہ یہ حکومت لے دے کے بنائی گئی تھی تو اب جو صورتحال ہے کہ انہی لینے دینے والوں کے ساتھ معاملہ بن گیا ہے تو انہی کی اربو روپے کی کرپشن ہے جو چند کروڑ روپے دے کے عوام کے اندر وہ یہ تاثر بنا لیتے ہیں کہ ہم عوام کے بہت ہمدرد ہیں ہم مدد کر رہے ہیں عوام کو سبسیڈیز دے رہے ہیں جبکہ در حقیقت یہ ہے کہ 25 عرب روپے کی سبسیڈی تو وہ خود لیے بیٹھے ہیں وہ بھی بزنس کے لیے کوئی غریب ہوتا تو چلو یہ بات سمجھ میں آتی بھی تھی تو ناظرین آپ 25 اپریل کے بعد یہ چیزیں تے ہوں گی تو آپ بھی تب تک انتظار کیجئے ہم بھی جیسے ہی کوئی مزید کوئی معلومات ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم آپ کو مزید ویڈیو میں آگاہ کریں گے